موسیقی بلاسٹ کے ساتھ کھل گیا ریل بے کا ٹرنل نمبر 13 اتر ریل بے نے کشمیر تک ٹرین پہنچانے کے سفر میں ایک اور بریک تھوہ حاصل کیا ہے دگا اور ساولکوٹ کے بیچ بنائے جا رہے ریل بے کے مکھے ٹرنل نمبر 13 میں ساولکوٹ میں ٹرنل میں بلاسٹ کے ساتھ ٹرنل کے سیرے کو کھول دیا گیا یہ ٹرنل 9.116 کلومیٹر لمبا ہے اس موقعے پر کھنی کوٹ میں ایک کارکرم بھی کیا گیا جس میں USBRL پروجیکٹ کے CAO SP ماہی مکھے روپ سے مجود رہے انہوں نے ہی بٹن دبا کر بلاسٹ کر ٹرنل کو کھولا یہ ریل بے ٹرنل 272 کلومیٹر ادھمپور شرینگر بارمولہ ریل لنک پریوجنا کا حصہ ہے اس ٹرنل کا بریک تھوہ کشمیر تک ٹرین پہنچانے کے لیے ایک بڑی اپلپدی ثابت ہوگا اس ٹرنل کے نرمان میں کئی چنوتیاں تھی درگم شیطر دوربرتی علاقے اس ٹرنل کا بریک تھوہ بارتی انجینئر کے لیے ایک بڑی اپلپدی ہے اس ٹرنل کا نرمان اتر ریل بے و کی آر سی ایل کی نگرانی میں ایک سی سی و وی سی سی ایل کمپنیوں دوارا کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ قریب ایک مہینہ پہلے ایسکیپ ٹرنل 13 کو کھولا گیا تھا یہ ایسکیپ ٹرنل مین ٹرنل کے ٹھیک پاس بنایا گیا ہے لمبے ٹرنل کے ساتھ ایسکیپ ٹرنل بھی بنایا جاتے ہیں تاکہ کسی اپاس دیتی میں ان کا استعمال کیا جا سکے کسی بھی پروجیکٹ میں کسی پرکار کی مشکلات آ سکتی ہیں پرنتو یہ پروجیکٹ کٹرہ سے بنیحال والا 111 کلومیٹر کا ہے اس کی جیولوجی بہت مشکل ہے اس کے بارے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت کی سب سے نوینتم پروت مالا ہے اور اس میں بڑی بشم پرستیتیاں اس پرکار ہیں کہ مین باؤنڈری تھرسٹ اس ایریا کے اندر سے گجر رہی ہے جس کے اندر کئی جگہ پر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہمیں نکلنا کافی کٹھنکاری ہوتا ہے جو ایسے ویک فارمیشنز ہوتی ہیں اس کو ہمیں ستھیر کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہم کچھ رسائنوں کا کیمیکلز کا اپیوک کرتے ہیں تو اس میں پرگتی کچھ دھیرے ہو جاتی ہے مگر بھارتی انجینئورز کے لیے اور ہم اپنے بھارت کے کئی سنستانوں کی مدد سے چاہے کسی کچھ جگہوں پر دھیرے ہی سہیں پر بہت سعیم دھیریا اور تطپرتہ سے آگے بڑھ رہے ہیں کیجے ایک راشتریہ پری جوجنا ہے اور بھارتیہ ریل جس کو پورا کرنے کے لیے اتی تطپر ہے یہ ٹینل 9.1 کلومیٹر ہے اور آج جو ہم نے اس ٹینل کو مین ٹینل کو پورا کیا ہے آپ نے اس کی مہتتہ پوچھی ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دو کناروں پر ایک میں جو کی جمہو اینڈ کی طرف ہے اس میں دگا ریلوے سٹیشن آتا ہے اور دوسرے اینڈ جو کی شری نگر ہے اس میں بسندہ دھار آتا ہے یعنی کی اس ٹینل کے پورا ہوتے ہی اس کٹرہ اور بنیحال کے بیچ میں بن رہے ریلوے ٹریک پر ساتھ سٹیشنوں میں سے جے دو سٹیشنوں کو جوڑنے والی جو ٹینل ہے اس کے پورے ہونے پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت بڑی اُفْلَبْدی ہے اور جہاں ہمارے لیے بڑے حرش گورف کا وشعہ ہے کہ ہم بھارت کی اس راشتریہ پریجوجنا میں سہائق ہو رہے ہیں 4 phase mt3, mt33 اور mt2 mt33 اپنا pequen اچھلی یہ کام سٹارٹ ہو تھا 2018 میں تو آج 2022 لگ بھارے چار پال سال ہوگے اس پر جگٹ کو کافی لما پر جگٹ تھا یہ تو کافی ہڈل بھی آئی بیچ میں بڑا اس پلی خلوک دیکھ بڑا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہم ہم انجینے ہوگا ہے بہت ہمارے ساتھ یہ بھی رہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ساتھ میں لے کے سارا دیکھتے سارا اس کو ہم نے وہ سارا کرتے کرتے سکا پورا کہ ہم ہم انڈرکن میں کام کر رہے ہیں تو اس کو ہمارے میں شیفتی بھی ساتھ ہمارے ہوتا ہے وہ پورا ساتھ ساتھ میں سارا وزر کرتا رہتا ساتھ وہی پیک ہوتا ہمارا تو سیفتی کی ساتھ سیفتی کی ساتھ لے کے ہم پورا چلتے ہیں پھر اپنی پرکشنی یوز کر کے ہم آگے کے بڑھتے رہتے ہیں آج ہمارے مین ٹنل کا بریک تھوڑ ہے جو ہمارا سٹارٹ رہا ہے دھگا سے اور کند ہوتا ہمارا سولا کوٹ سے تو آج ہمارا ایم ٹی اور ایم ٹی اور ایم ٹی فور کا بریک تھوڑ ہے جس کی لینٹ اپ پوٹر لینٹ جس کی ہے 9.116 کلومیٹر میرا نام آبیرم نندہ ہے یہ ہمارا دگا سے سابلا گوڑ کی طرم جا رہا ہے ٹنل اور اس کی ٹوٹل نمائی 9.116 میٹر ہے اور یہ سر اس کو پورا جائنٹ کرے گا آج ہمارے لیے بریک تھوڑ آج بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے بہت ساری ڈیفکلٹیز بھی آئی ہیں جس سے ہم نے سابلا کیا ہے آج ہم بہت خوش ہے کہ ہمارا بریک تھوڑ ہو رہا ہے تھوڑی دن پہلے ہمارا ایک ایٹی تھری کا ایکسکیپ تینل کا بریک تھوڑ ہو گا تھا اور آج ہمارے لیے مین تینل کا بریک تھوڑ جس یہاں سے ہماری ٹرین جائے گی ٹرین جائے گی